سلام علیکم ویلکم بیک آج میں آپ کے ساتھ پودوں کو کیڑوں سے بچاؤ کے بارے میں شیئر کروں گی پودوں کی فریشنیس کے لیے ان پر مختی دوائی اور سپلیمنٹ کا سپری بہت ضروری ہے سپری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں ماسک گلاوز سپلیمنٹ اور کیڑے مردوائی کا استعمال کریں گے سپلیمنٹ ہاف کپ استعمال کریں گے اور ہاف کپ ہی میڈیسن کا استعمال کروں گی پورٹل میں میں نے پہلے ہی پانی ڈال کے رکھا ہو گئے دو لیٹر پانی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کے تو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاف کپ سپلیمنٹ اس میں شامل کروں گی پانی میں اور ہاف کپ ہی کیڑے مردوائی اس میں ڈال دوں گی تو اس کو اچھی طرح ایٹ ٹائٹ ڈھککن کو بند کر دوں گی اور اس میں پریشر بیلٹ کر لوں گی تاکہ سپری اچھی طرح ہو سکے پلانٹس پر سپری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں دوسرا جو سپلیمنٹ ڈالا ہوا ہے تو اسے اس کے لئے سچے ہیلدی اور فریش نظر آئیں تو یہ آپ کوشش کریں مہینے میں ایک دو دفعہ ضرور سپری کیا کریں میری کچھ پلانٹس پر ملی بگز آ رہے تھے تو میں نے کہا چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس پر سپری کر دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ آپ بھی اپنے پلانٹس کے اوپر سپری کریں اور اپنے پلانٹس کو محفوظ رکھیں اب میرے ہسپینڈ بھی آ گئے ہیں وہ بھی میری ہیلپ کر رہے ہیں منی پلانٹس کے اوپر بھی سپری کر رہے ہیں تاکہ منی پلانٹس کے بھی لیوز ہیلدی اور خوبصورت ہو جائیں دوسرا ان کے اوپر کیڑے نہ رہیں اور ختم ہو جائیں آم کے اوپر بھی سپری کر رہے ہیں تاکہ آم بھی ہیلدی ہو جائے اور اس کو نیوٹریشن مل جائے تو آپ بھی کوشش کیا گئے مہینے میں ایک دو دفعہ پلانٹس کے پر سپریے کریں تاکہ آپ کے پلانٹس محفوظ رہ سکیں اور آپ کے گارڈن میں خوبصورت چمکتار پودے رہیں لیمن پر بھی سپریے کر رہیں فور مور ایکسائٹنگ گارڈنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب ٹو آر ایم گارڈن ٹیک کیئر اللہ حافظ